نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرمہ اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں این بی سی سی سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کی اگر میں بات کروں دیکھئے معاملی سی تیزی شروعات میں سٹاک نے بنا کر دکھائی تھی لیکن ابھی 30 روپے 84 پیسے کے قریب 31 روپے کے قریب ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہی 3 آور چارٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر لگاتار گراؤٹ سٹاک میں جاری ہے اگر یہی گراؤٹ جاری رہتی ہے تو آپ چاہیں نیچے کی طرف ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں 29 روپیز کا ایزا سٹاپ لاؤز بھی اس کو یوز کر کے چلیں دیکھیں اگر یہی گراؤٹ پر قرار رہتی ہے اس کے بعد بھی اور ہمارے سپورٹ لیول کو بھی سٹاک پریک کر جاتا ہے تو دیکھیں 28 روپیز تک بھی کرابٹ دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہے لیکن اگر سٹاک یہی پر سسٹین کرتا ہے واپس ریکووری بناتا ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں جو ٹارگیٹ سٹاک اچیو کر سکتا ہے وہ ہونے والے ہیں 32 روپیز 33 روپیز یہاں تک کی 34 روپیز تک کی ٹارگیٹ بھی سٹاک اچیو کرے گا اگر واپس تیزی اوپر کی طرف دیکھنے کو ملتی ہے کیا ان لیبلز پر نبی سی سی میں بائنگ کرنا صحیح رہے گا یہاں میں ابھی بھی ویٹ کر کے چلنا چاہیے دوستو ہمارے ساب سے یہاں پر ایک ریزسٹنس لیبل ہے 33 روپیز پیسے کا جب تک اس ریزسٹنس لیبل کو سٹاک پریک نہیں کرتا کوئی بھی بائنگ کی ریکمینڈیشن یہاں پر نہیں ہے تو کیول ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی اپنا ہے پورٹ فولیو میں سٹاک شامل ہے ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی فریش بائنگ کو بلکل ایوائٹ کریں دوستو جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور پنائیں گے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو پنانی ہے این بی سی سی میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات